آستانی پولیس کی مدد سے گورکپور میں ممبئی پولیس نے دو شاتر بدماشوں کو گرشتار کیا گرفت میں آئے بدماشوں نے ممبئی کے گلہ ویفسائی کے وہاں سے دو لاکھ نگدی سمیت بیرہ چیک لے کر فرار تھے خاص بات یہ ہے کہ دونوں بدماش جیل سے زمانت پر چھوٹے تھے غور طلب ہے کہ جیل میں بندی کے دوران بدماشوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی وہیں زمانت پر چھوٹنے پر شیوائے چند بعد میں ممبئی گلہ گاروباری کے وہاں نوکری کرنے چلا گیا جہاں ڈیڑھ سال نوکری کرنے کے دوران مالک کا وشفاظ حاصل کر چکا شیوائے دو مائی کو دو لاکھ نگدی اور بیرہ چیک لے کر پھا کر گورکپور آ گیا جہاں اس نے اپنے دوسرے ساتھی سزایستہ فنی لیل کے ذریعے اس کے خاتے میں دو لاکھ نگدی ڈال کر اسے کیش کرا لیا وہیں چورائے گئے چیک میں سے ایک چیک سے چار لاکھ تیس ہزار نگدی نکال لیا اس بات کی جانکاری ہونے پر گلہ کاروباری رمیش بالچند جین نے ممبئی میں اسثانی تھانے پر کیس درچ کرایا وہیں ممبئی پولیس نے کوتوالی پولیس کی مدد سے دونوں شاتیر بدماشوں کو گرستار کیا ممبئی پولیس کے ساتھ آئے پیڑید گلہ ویسائی نے بتایا کہ پچھلے ڈیر سال سے ان کا وشواس حاصل کر چکے شیوائے چند نے ان کے بھروسے کا قتل کرتے ہوئے کس طرح ان کے ساتھ تھگی کی ہے اس کے ساتھ ہی پیڑید رمیش نے کہا کہ ایسے لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہی یو پی کا نام خراب ہوتا ہے رمیش کے مطابق نگدی سمیر کل چھے لاکھ تیس ہزار روپے بدماشوں نے ہڑپے ہیں وہیں سی او کوتوالی وی پی سنگ نے بتایا کہ دراصل جیل سے چھوٹنے کے بعد شاتیر بدباش ممبئی میں گلہ کاروباری کے وہاں کام کرنے لگا تھا جہاں سے دو لاکھ نگدی اور بیرر چیک چورا کر بھاگ کر گورکپور آ گیا تھا جہاں سے ممبئی پولیس نے اسثانی پولیس کی مدد سے شاتیر بدماشوں کو گرفتار کیا ہے اس سمند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے غلہ کاروباری ممبئی پیڑیس رمیش والچن جین اور سی او کوتوالی وی پی سنگ نے کہا مجھوٹا جیلے مجھوٹا روز مجھوٹا جنگ مجھوٹا جیلے ایسکر پیلے بھی ہم لوگ آئے تھے اٹھتہس مہیں نہیں تاریس پیلے سنگ ملے ملے شیوارچن تیواری کر کے میرے پاس کام کرتا تھا لگ بگ ڈیڑ سال سے وہ ہمارے یہاں پہ تین ملک کے دن اس کو پیسہ بھرنے کو بھیجا تھا تو پیسہ بھی لے کے بھاگ گیا اور ہمارے یہاں پہ سائن کیا ہو اچھیک تھا وہ بھی لے کے بھاگ گیا سائن کیا ہو اچھیک اس نے ادھر فونی لال اور سون لال نوہر کے خاتے میں بدرول کر آیا تو ہم نے تحقیقات کر کے ہمارے آپ سے مومبئی پولیس پالگر پولیس کو لے کے آئے ہم لوگ اور ہم نے یہاں پہ ہستر شرکل پہ پکڑا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ کام کرتے ہیں دو چھار جن ہوتے ہیں اور وہ پورے یو پی کا نام بدنام کرتے ہیں اس کے لئے ہم چاہیں گے کہ اس کو زیادہ زیادہ سجا ملے کس کے جگہ آپ سے پہلے کام کرنے کے لئے اس کے ماما کالرگاں میرے پاس پہلے کام کرتا تھا پہن کمار شرما اس نے اس کو لے کے آیا تھا اس کے بعد میں یہ وہاں سے بھاگنے بعد میں کسی سے کونٹیکٹ میں نہیں تھا اور اس کا موبائل سے لوکیشن ہوگی رہنے کارل کے امیلو پوچھے ہیں سیوارچن اپ سی موچن یہ تیواری شکری گن ستھانا چھتر کے رہنے والے ہیں گورپ پہ یہ وہاں جا کر کے ایک گلہ بیوسائی انہاز او تیل بینچنے والے کے یہاں کام کیا ہے پھر دیر سال کام کرنے کے بعد بشواس جیتا اور ایک دن پیسہ جمع کرنے کے لئے جب مالک نے ان کو پیسہ دیا وہ پیسہ اور بیرر چیک تین چیک لے کر کے وہاں سے بھاگ آئے اور یہاں جو ہے اپنے دوسرے ساتھی جو آجیون کاراواز کا قیدی رہا ہے جمعانت پر ہے اس کے خاتے میں پیسہ ڈال کر کے دونوں نے صداری بانتی یہ دونوں لوگ سیوارچن اور پھنی لال اور پھر سوہن کے وٹ یہ اس کا تھانا پی پی گنج کرانے والا ہے یہ دونوں لوگ اس کے پہلے بھی چار سو نیس دیس کے اپرات میں جے جا چکے ہیں اور جے سے جمعانت پر چھوٹنے کے بعد انہوں نے یہ اپرات کاریت کیا ہے ساڑھے چھا لاکھ روپے تو بامبے سے لے کر کے جو بیرچک آئے تھے اور نکت وہ ساڑھے چھا لاکھ روپے ہے ایک بیرچک کو انہوں نے بھنا بھی لیا ہے ساڑھے چھا لاکھ روپے کا دو لاکھ روپے آڑ پیس تھا اس طرح سے پور ساڑھے چھا لاکھ روپے پال گھر مہاراشت بمبائی میں ان کے درد مکتما پنجی کی تھا جس میں پولیس آئی ہوئی تھی اور سراغ رشی پتا رشی کر کے ان کی گرفتائی سے نشید کی گئی ہے اس کے پور بھی کئی بار پولیس آ چکی ہے لیکن ان کی گرفتائی نہیں ہو پائی تھی